تو وائٹنگ روم پہ کچھ لانڈنے ملکو بہت زیادہ مکہ مار رہا تھا پریشان کر رہا تھا تو میں نے مائک آل کر کے چیلنج دے دیا اگر دم ہے تو فیکٹر کہہ کے دکھاؤ اور ایک ٹیم بھی بھی سن لیتا ہے اور دو دو ٹیم یہاں پہ آ جاتا ہے تو بس تم دیکھنا ہے یہاں پہ کیسے بجا تمہیں ان لوگوں کی اور بھائی یہاں پہ دو دو اسکوٹ کے مار کے نکل جاتا ہوں میں چینل کو سسکرائب کہہ لینا پھر حال سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں کی بھائی میں چیلنج دیا تھا تو میرے کو مارنا تھا اب اوپر اگر میرے کو ایک بھی گن نہیں ملتا ہے سب سے پہلے تو میں نیچے بھاگ جاتا ہوں اور ایک گن میرے کو چاہیئے تھا اور وہ گن مجھے یہاں پہ مل جاتا ہے اسکرائل اور سامنے دیگو تھی ایم پر پڑی تھی اب اس ایک سکس بھی مل چکا تھا تو اس کو اتر کے رکھتے میں نیچے ایک بندہ سپورٹ ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے لڑکا نہیں کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں پہ لڑکا دیتا ہوں سامنے دیکھو تو دو فوٹسٹپ کی ساونڈ میں ان کو آ رہا تھا سامنے سے دو بند آ رہا تھا اور اس سایڈ بھی ایک فوٹسٹپ آ رہا تھا یہ بندہ اس اوپر کیسے آیا یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا تو چلو اس کو لوڑکا نہیں کی کوشش کرتے ہیں اس کو لوڑکا ہی دیتا ہے یہ جو نیچے بندہ گیا یہ اب یہ بھی اوپر جاتا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک بندہ سپورت رہتا ہے اس کو میں نے نوک کر کے چھوڑ دیا تو اس کی کوئی آتا پتہ میرے کوئی لگتا نہیں لیکن وہ بندہ اوپر آ چھوئے تھا اور اس کے ساتھ ایک اسکورٹ یہاں پہ فینش ہو جاتا ہے سہو آر بار کی ایک اسکورٹ تھا جس کو ہم کو مارنا تھا تو مجھے نیچے یہ بندہ سپورٹ ہوتا ہے اور جس کو یہاں پہ میں نے نوک کیا تھا اس کی کوئی آتا پتہ نہیں لگتا لیکن یہ بندہ تو کوبہ پہ جا چھوئے تھا اب جب میں اس سائیڈ آتا ہوں تو پی سی سے میرے کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہا تھا اب دیکھوں فیکٹری کے کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو بندہ وہ بلی گھر پہ جو رو جاتا ہے تو دھوڑی سی دھیان سے کھرنا کبھی بھی فیکٹری پہ آتی ہو تو تو میرے پاس تو یہاں پہ ہیل گٹ تھا جو میں ریکووئر ہو لیتا ہوں انتیویں میرے کو نیچے اسے کچھ شوٹر سٹپ تو دیکھ رہا تھا تو یہ بندہ یہاں پہ اس پاس ہوتا ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ نوک کر دے تو لیکن اس کی جو اور ایک ٹیم میٹ تھا دیکھو اس کے تو میں نے سوچا کہ میں چلو شوٹ کٹ لیتے اور بو باندر اس کو ریویب دینے بیٹھیں گے تو دونوں کو بجائیں گے لیکن اس کی ٹیم میٹ تو اس کو چھوڑ کے جائے چکا تھا یہاں پہ سو فائنل اس کو میں یہاں پہ لڑکا دیتا ہوں اور سوڑی کو روٹ بوٹ کر لیتا ہوں کیونکہ بھائی ایم فور کے ایمو ختم ہو رہا تھا اب جب میں یہاں پہ دوں تو پیچھے ایک بندے کو کسی نے نوک کر چکا تھا اب دو چیلنج میں دی تھی تو مارنے کے حق صرف میرے کو آیا ہے مجھے ایک کل ملنا چاہیئے تھا یہاں پہ ایک کل میں چورا لے تو اب لاسٹ دو بندے بچی تھی یا تین بندے بچی تھی دو بندے بچی تھی جس کو ہم کو مارنا تھا تو فوٹسٹے میرے کو دیکھ چکا تھا منی مپ پہ تب میں مجھے سامنے ایک بندے سپورٹ ہوتا ہے اور ایک بندے مجھے سامنے سپورٹ ہو جاتا ہے اور اس ٹیم کے آخری واندہ ہوپ ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں آیا تھا سو دیس پر ان دونوں کی یہاں پہ نوک ہو جاتا ہے ڈببہ نہیں بنتا تو چلو ان دونوں کی ڈببہ یہاں پہ بنا دیتے ہیں بس یہاں پہ اور ایک ٹیم بھی آیا تھا جو گارج سے گاڑی لے کی یہاں سے نکا جاتا ہے تو فائنل ان دونوں کی ڈببہ یہاں پہ میں بنا دیتے ہیں تو ہوپ تم لوگوں کو بڑی علاوہ ہو تو پلیز سسکیب کر دینا ابھی بھی نہیں کیوں تو فیڈیو کو بھی لائک کر دینا بھائی اب یہاں پہ میں لوٹ لٹ کے جائی رہا تھا تمہیں سامنے ایک بہت دیکھتا ہے تو چلو اس کو بھی یہاں پہ لوڑکا کے جاتے ہیں اور آگے جا کے دیکھنا ایک بہت خطرنا اقلاع چھولے والی ہے بھائی تو سب سے پہلے تمہیں یہاں سے نکال لے تو لوٹ بوٹ کے جون سٹارٹ ہو چکا تھا اوہ بھائی گاریس پہ گاڑی لے گے کوئی یہاں سے نکال چکا تھا سو مجھے بھاگ کے آنا پڑا بگی کی پیس اس کے بعد میں بگی لے کے آ جاتا ہوں اور بھائی ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کرنے کا اور ویڈیو کو پورا دیکھو ٹھیک ہے بہت ہی خطرنا کرسٹ میں دیکھنے کو ملیں گے پھلال سامنے دیکھو تو بھچڑ مت چکی تھی اب یہ دونوں آپس پہل فائٹ کر رہا تھا تو ایک گاری بھی یہاں پہ ہلکا سا سپورٹ ہوتا ہے وہ تم دھیان رکھنا ہے تو فائنل اس کو میں یہاں پہ نوک کر دے تو سلسل پہلے تو میں اپنے ہیلتھ ٹھیک کر لیا تھا کیونکہ بھائی گائے کے ذریعے ہیں میرے کوئی بھی آکے میرے کو بجا سکتا ہے تو سلسل پہلے میں اوپر بھاگ رہا تھا اور میرے کو مینیمپ پہ کچھ فوٹسٹیپ دیکھ رہا تھا اب میں سوچا کہ اس کی جو ٹیم میٹ تھا یہاں پہ فول اسکوٹ ہے تو دو تین بند اوپر آ سکتا تھا سو دیلس بھی یہاں پہ میں ایک نیٹ کر دے تو اور ایک نیٹ کر دے تو میں یہاں پہ تاکہ میں اگر نیچے جاؤ تو میری فوٹسٹیپ دیکھیں وہ لوگ باہر جا سکتا ہے کہ ایک دو نوک ہو جائیں گے تو میری لئے کافی آسان ہو جائیں گے لیکن بھائی کیا ہوتا یہاں پہ بس تم دیکھنا جب میں یہاں پہ دے تو میرے کو بندے سپورٹ نہیں ہوتا نیچے ایک بندے کو میں نے نوک کر کے آیا تھا تو اندر ریویب تو چلی رہا ہوگا اور ان دنوں کو میں یہاں پہ بجھا دے تو لیکن اس کی اور ایک ٹیمیٹ یہاں پہ تھا جس کی فوٹسٹیپ میرے کو مینی مائپ پہ دیکھ رہا تھا لیکن بندے میں نے سپورٹ نہیں کر پایا تھا سب سے پہلے تو میں اوپر آتا ہو لیکن بندہ میرے کو سپورٹ نہیں ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں چلو جام کر کے نیچے جاتے لیکن وہ بندہ یہ جو چھوٹا شیک ہے اس کے پیچھے تھا جس یہاں پہ میں نے کو کافی زیادہ ڈیمیز کر دیا تھا میرے فٹ چکی تھی یہاں پہ کش میری تو لے لیے گی بھائی کہہ کے لیں گے سب سے پہلے تو میں اپنے ہیلتھیک کے لے تو لیکن وہ بندہ رشت کر چکا تھا اور فائنیلی اس کو میں یہاں پہ بجھا دے تو اب دیکھو یہاں پہ سب سے پہلے تو اپنے ہیلتھیک کے لیتے لیکن گاڑی پہ اور ایک بندہ جو ہیں اور ایک ٹیم یہاں پہ آ جاتا ہے اور گن کی ساؤنڈ دیکھ کے بھو لوگ بھائی یہاں پہ رشت کر دیتا ہے تھرڈ پٹی کرنے میں آ جاتا ہے میں مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا وہ تو میرے کو نہیں پتا تھا لیکن بھائی پیسے سے کسی نے میرے کو ایس ڈوال کیسے لڑکا دیتا ہے یہاں پہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے بھائی سو سٹاٹ کرتے ایک نیو گیم پہ لے اور میں آ جائے تو بھائی یہاں پہ بھی دو دو سکت ہے اب دو یہاں پہ کیوں ہاتے بس تم دیکھنا ہے سب سے پہلے تو میرے کوئی گن ڈھونا تھا جو مجھے ملی نہیں رہا تھا پہلے اور جب میں ملتا ہے تو اس کارل ملتا ہے تو اوپر آ جائے تو یہاں پہ گھر پہ تو میرے کوئی کنٹینر کے اوپر کچھ بندے سپٹ ہوتا ہے تو اس کو میں یہاں پہ نوک کر دیا تو تو سارے کے سارے بندے بھائی کنٹینر کے پیچھے چھپ جاتا ہے یہاں پہ میں تھوڑا بہت لوٹ گوٹ کر کے بعد تو یہاں پہ اب میں دیکھنے کی کوشش کہا رہا تھا کہ میں باہر آئے یا نہیں آئے جب میں یہاں پہ تو تب ہی دیکھا کہ ایک بندہ بھائی کنٹینر کے اوپر مطلب یہ ٹاور کے اوپر پھر سے آ چکا تھا تو اس کو میں یہاں پہ نوک کر دیا تو اور ایک بند میں یہاں پہ سپٹ ہوتا ہے اور میرے یہاں پہ کچھلٹ جا رہا تھا bں تو اس کو ہمینے یہاں پہ نوک کر دیا تو اور ایک بندہ کنٹینر کے پیچھے سے پک لے رہا تھا اب تین بندے کو میں ہمینے تین بندے جمعہ ج promotہ جا رہا ہے ریویف لینے کے لیے اب جب میں نیچے کوئی دھاؤ تو مجھے ایک بندہ سپٹ ہوتا ہے یہ بلی جہاں پہ اور یہ ہی تھا اس کے آخری ٹیم میں تو جیولی ٹیم کی یہاں پہ نام نام سکتے ہو جاتا ہے اب تھوڑا بہت لوٹ بوٹ کر رہا تھا تب ہی اور ایک ٹیم کی بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتے اس کو موقع تو میں نے نہیں دیا مطلب ناک کر کے نہیں چھوڑا اس کو ڈبائی بنا دیتوں سب سے پہلے تو تو مینی میپ نوٹس کرو تو گن کے مطلب فوٹسٹپ میرے کو آ رہا تھا میں بھاگ کے آ جاتا ہے ہیلس لگا لیتے ہیں اور تب ہی میں فوٹسٹپ کو فوڑ ہو گئے تو ہی نیچے جاتا ہوں میرے کو ایک بندہ باہر کے سیڈ سپٹ ہوتا ہے یہ بلی آپ ہے اس کو میں مار نہیں کچھ کرتا ہوں لیکن کافی زیادہ ڈیمیز میرے کو دے دیا تھا تو میں کوئی ریکس نہیں لینا چاہتا ہوں ایک ٹیم کو میں بجھا دیا اور ایک ٹیم ہے بھائی آرام سے بجھا دیں گے تو سب سے پہلے تو ایک ہیلکٹ لگا گے اوپر کے سیڈ آ دوں تو مینے کو اس کی ٹیم کی اور ایک بندہ سپٹ ہوتا ہے بھاگ تو ہے اس کو میں یہاں پہ نوک کر چکا تھا تو یہاں پہ میں ایک ہیلکٹ لگا لیتا ہوں تب تک وہ بندہ گائف ہو جاتا ہے مطلب گھر کے اندر گھس کے ریوائف ہو ہو چکا تھا میں دونوں بھائی بیٹ کے یہاں پہ ہیلکٹ بغیرہ ٹھیک کر رہا تھا تب ہی میں آجا تو رشت کرنے میں اور بس تم دیکھنا ہوں کی حالت بچ سے یہ لوگوں کے پاس یہ جو آخری بندہ تھا اس سیٹ جو بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی گنگ نہیں تھا کیونکہ وہ یہاں پہ ٹرنگ کر رہا تھا تب ہی اس کی جو چوتھو بندے کی فوریسٹر میرے کو آ رہا تھا یہاں سے ہی اپنے ٹیمیٹ کے دکھ بٹنے کے لیے یہ بندہ تو آیا تھا لیکن یہ خود ہی ٹھوک جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ والی جہاں خاری ہو جاتا ہے تب گاڑی لیکن میں بھاگ گیا جاتا ہوں کیونکہ یہ والی جہاں جون کی سینٹر پہ بن رہا تھا اور آسپاس ایک ڈاپ بھی پڑی تھی مصلاب وہ ڈاپ کے آ رو وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آسپاس بندے ہو سکتا تھا تو میں یہاں پہ ڈھونڈ رہا تھا کہ بھائی بندہ آئیں گے تو ماریں گے تب ہی اس سیٹ سے میرے کوئی گن کی ساؤنٹ آتا ہے اور یہاں پہ دو بوٹ جہاں کو اس پہ فائر کر رہا تھا بس ایک کو تو میں نے مارا دوسروں کو بھی میں نے مار دیا تھا تو دو بوٹ ماننے کے بعد یہاں پہ اور تھوڑا بہت ویٹ کر رہا تھا لیکن بھائی اگر ویٹ ہی کرتے رہوں گا تو میرے کو کل نہیں ملیں گے میرے کو خود ہی ڈھوڑنا تھا بندے کے سو اگر میں گاڑے لے کے نکال جاؤں ہوں یہاں پہ اور میں اچھو تو اولڈ ویشن کی طرف کیونکہ یہاں پہ تم دیکھ سکتا تو بندے ہو سکتا تھا اور سامنے ایک ڈروپ بھی پٹ رہا تھا جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو میرے کو اولڈ ویشن پہ گاڑی دیکھ چکا ہوگا سامنے ہی تھا وہ بندہ میرے کو سپٹ ہوتا ہے یہ والی جہاں پہ آتا ہے اور یہ سپریے کے لیے ریک لائک تو بنتا ہے تم نے ابھی میں نہیں کیوں تو اب دیکھو سامنے ڈروپ پڑی تھی اور لاسٹ تین بندہ بچ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بھائی مار دیں گے کیا دیکھتے لیکن یہاں پہ میرے ساتھ بہت ہی چمکن لگی رہی ہو جاتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ایسا کچھ کبھی کبھی ہو جاتا ہوگا جب تم گاڑی سے اترتے ہو فاسٹ تو تمہارے جو ایم ہیں وہ ہٹ جاتا ہے تو وہ کافی دکت ہوتی ہے وہ سین میرے کو یہاں پہ ملتا ہے سامنے ایک بندہ لیٹے ہو دکھتا ہے تو میں نے سوچا ہے بھائی مار دوں گا اس کو کچھ آل کے لیکن تب ہی بھائی اترتی میری ایم جو ہٹ جاتا ہے سین سے سو دیس میں یہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے سو ہوپ گئیس یہ ہی تک گیم پہ لئے تم لوگ کو بڑی گھر آگا تو پلیز جار لائک کر دینا چلو میں